ساگت 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 آپ سب سے ایک بھائی خان بننے رکھو چکی جنویس پہ دیو سنگر باری آگئی ہے ایک اور فاسٹر سنگر فرس کی چار جتنے کھلالی بچے ہیں ان سب کو میری اور سے بہت بہت شب کامنا ہے دیکھئے یہ موقع آپ کے جیونے صرف ایک ہی بار آتا ہے اس لئے بہت ہی دھیان سے اپنے اتر دیجئے گا اوکے ریڈی فاسٹر سنگر فرس پہلا پرشن آپ کی سکنچیو پر یہ رہا ان میں سے کیا ایک پرکار کے پرشن کو درش آتا ہے جہاں آپ کو کئی ویکلپوں میں سے ایک سہی اتر چننا ہوتا ہے which of these describes a kind of question where you have to select one correct answer from many options understood اور آپ کے options یہ ہیں آپ کے سامنے A.M.C.Q.B.S.O.S.C.B.O.M.D.L.O.L M.C.Q.S.O.S.B.O.M.L.O.L سمیں سماتھ ہو گیا ہے سہی اتر کیا ہونا چاہیے سہی اتر ہے M.C.Q. Multiple Choice Question اب دیکھتے ہیں A میں کن کے لوگوں نے سہی جواب دیا ہے واہ کیا بات ہے سب ہی نے سہی جواب دیا اور سب سے کم سماتھ کاشری شرما 0.80 seconds تو لیڈر بورڈ پر ستتی بنتی ہے کاشری نمبر ون سن پر آگئے ہیں لیڈر بورڈ میں اب آئے گا دوسرا پرشن ریڈی دوسرا پرشن آپ کے سکین کیوں پر یہ رہا عام طور پر ان میں سے کس پھول کی چوڑائی سب سے ادھک ہوتی ہے usually which of these flowers grows to have the largest diameter اور آپ کے options یہ ہیں آپ کے سامنے A. سورج مکھی B. رجنی گندہ C. چمیلی D. گیندہ is it the sun flower the tube rose jasmine or marigold سمیسم آپ سہی اتر کیا ہونا چاہیے سہی اتر ہے سن فلا سورج مکھی سن فلا کا جو ڈیامیٹر ہوتا ہے پول کا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اے میں کنکہ لوگوں نے سہی اتر دیا ہے سب سے تہی جواب کاشوی اگین کاشوی شرما 1.64 تو کاشوی نمبر ون سٹان پر تھی اور ابھی بھی نمبر ون سٹان پر ہے کاشوی شرما جی ہوایے گا تیسرا پرشن ready contestants تیسرا پرشن آپ کے سکرین کیو پر یہ رہا ان میں سے کس نے دویدی ویشو یود کے دوران ایٹالی کا نیتریتو کیا تھا who among these لید ایٹالی دورین the second world war اور آپ کے options یہ رہا ہے آپ کے سامنے A. Adolf Hitler B. Benito Mussolini C. Winston Churchill D. Joseph Stalin سمیسمات ہو گیا ہے صحیح اتر کیا ہونا چاہیے B. Benito Mussolini دویدی ویشو میں اتلی کے تھے یہ انہوں نے لیڈ گیا تھا اور اب دیکھتے ہیں B. میکن کن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے کسی نے صحیح جواب نہیں دیا تو لیڈر بہت پہ شتی بنتی ہے کسی چید گئی کسی 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 کم میکن جو میکن جو میکن جو میکن جو روپ میں آپ کسی لائیں ہیں آپ نے شاید ماتا پتہ کو لائیں ہیں آپ ساتھ میں پاپا کو دادی کو اور بوہا پاپا کو اور دادی کو اور بوہا کو بھی لائیں ہیں بہت بہت سواگت آپ تینوں کا ہمارے سکارک ہمیں ہمارے سکارک ہمیں کاشویت اب کھیل کی اور دھیان آپ کا آ جائے دیکھ لیجئے کہ آپ سپوٹ لائٹ میں آ گئی ہیں تو چلیئے کھیل کی شورات کرتے ہیں گیم کے رونز تو آپ کو پتہ ہی ہیں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ کا یہ ایک ریٹائیڈ آمی آفیسر ہے یہ آگئے ہے بیمی شنکر جی thank you so much sir for being with us yet again so آپ کی شکرانہ جو ہے وہ کاشوی پہ آ جائیں کاشوی all the very best and life plan استعمال کیجئے جب استعمال کرنا ہے اور ہم پورا کوشش کریں گے آپ کو مدد کرنے کے لیے all the very best I'm sure you will go a long way thank you so much sir thank you very much چلیے تھل کو پرارم کرتے ہیں let's play call بنے گا کاشوی خرمہ جی all right کاشوی پہلا پرشن ایک ہزار پوئنٹس سکین کیو پر گیرا بچوں کے بیچ لوک پریے اس کویتا کو کون سا شبد پورا کرے گا اکڑ بکڑ بمبی بو اسی نببی پورے ڈیش which word would complete this rhyme popular among kids اکڑ بکڑ بمبی بو اسی نببے پورے ڈیش option سنیے a 100 بی ہزار سی لاکھ ایڈی کروڑ سر پلیز لاک option a 100 اے 100 پہ تر لگا جائے بالکل صحیح جواب دیا آپ نے اکڑ بکڑ بکڑ بمبی بو اسی نببے پورے سو سو میں لگا دھاگا چور نکل کے بھاگا آئی شاوہ سب لوگ جانتے ہیں اس کو آگے بڑھتے ہیں دنسرا پرشن 2000 پوائنٹس سکین کو پڑیے رہا یدی آپ اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے گھر پر مٹھائی کھا رہے ہیں تو آپ کس سے ملنے گئے ہیں اگر آپ دادا دادی اور نانا نانی ہم 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 ا مدرز سسٹرز ب فادرز بردرز س یور نیفیوز اور ڈ پیرنٹس پیرنٹس ہندی میں بکہتا ہوں ماتا کی بہنوں سے پتہ کے بھائی سے آپ کے بھتیجوں سے یا ماتا پتہ کے ماتا پتہ سے سر پلیز لگ آپشن ڈ پیرنٹس 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 پہ ڈ پتہ لگا جائے and is the right answer کلکل صحیح جواب دیا ہے اور ایک دادی آپ کے آج یہاں پر موجود ہے کمپینین کے روپ میں تو دادی آپ کے لئے واپس چھاٹ کے نکال دیتے ہیں مٹر ہاں مٹر پسند نہیں آپ کو پورے ایک ایک دانہ نکال کے ساپ کر دیتے ہیں تعریف کرنے والے تھے کہ آپ کیبل دال چاوال روٹی کھاتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا بھی بھوجن ہے لیکن مٹر اگر مل جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے اچھا اگلی بار جب دادی کھانا بنا رہی ہو آپ ان کے ساتھ بیٹھیا گیا اور ان سے کہی گا دادی آج کھانے میں میں مٹر کھاؤں دی آپ دیکھئے ان کے چہرے پر کتنی مسکانہ جائے گی اور سنیے بغل میں بیٹھ کر کے ایک تھالی میں آئے گا مٹر تو دادی جو ہے مٹر کو ایسے سے چھیل کے اس کا دانہ نکالیں گے آپ ان کی ہلپ کیجئے گا ہاں سر ہم کرواتیوں ہیں کراتی ہیں آپ ان کو ہاں مٹر چھیل دیتیوں سر ایسے دیکھنے ہاتھ لگانے پرابلم تھوڑی میں سر خانے میں کھانے میں بچوں سے آپ کھل سمجھ جنگی آکھا ہم بات کر رہا ہے کے بل آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہے ہیں ہاتھ لال میں تردیل پرابلم ہو رہا ہے تیرے کھانے چھلے میں ہوتا ہے لیکن اسی دے ہم کہہ رہے ہیں کہ مٹر کو اگر آپ چھیل چھیل دادی کو دیں گی نا ایک آدھ مٹر موہ میں ڈال دیجئے کیا جاتا ہے آپ کا بہت اچھا لگتا ہے میٹھے ہوتے ہیں مٹر سوادش ہوتے ہیں اور وہ ہرا چنہ بھی کبھی کبھی کھایا کیجیا بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ پرامیس ہے آپ کا ہے ہاں سر پرامیس دادی جی سن رہی ہے سب اگلی بار آپ مکچے مت کہیے گا کہ ہم نہیں کھائیں گے اوکے تیسرا پرشن سے دوڑنے کو درشانے کے لئے کیا جاتا which of these words is used to describe running at a slow steady pace options a sprinting b jogging c galloping or d hurdling sir please lock option b jogging b jogging jogging پہ تارا نگایا جائے بالکل صحیح جواب دیئے آپ اب آئے گا چوتھا پرشن اس کے لئے ملیں گے آپ کو پانچ سیزار پوائنس ready کشوی چوتھا پرشن یہ ہے آپ کے سامنے یدی آپ سوشل میڈیا پر کسی کے پوشٹ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے آپ کو کیا کرنا ہوگا if you wanted to stop seeing someone's posts on social media which of these actions should you do اور آپ کی options یہ ہیں a like be favorite c unfollow or d comment sir please lock options c unfollow c پہ تارا لگا جائے بالکل صحیح جواب دیئے آپ unfollow کرنے سے اس وقتی کے سبے پوست پہ ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھنے بند ہو جائیں گے اور بلوک کرنے سے وہ وقتی آپ کے پوشٹ نہیں دیکھ پائے گا فون کا صحیح اپیوگ کرنا چاہیے اور زیادہ سمجھ ہے فون پر نہیں آنا چاہیے یہ بہت بڑی سمسیا ہو گئی ہے سب کی خاص طور سے بچوں کی بھی چوبیس گھنٹے ہو لگے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں دو بچے ماتا پتا بیٹھے ہیں مان لیجیے ڈائننگ ٹیبل پر یہاں کئی بیٹھے ہیں مچھے چوبیس گھنٹے یہی دیکھ رہے ہیں آئے ہیں بات کرنے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں اور کبھی کبھی بات بھی ادھر ہی سے کریں گے آپ سامنے بیٹھیں ہیں کلو کشوی ہاں یو ڈوئیگ یہ ایک میں سے چلا جائے گا ادھر سے پھر آپ جواب دیں گے بیٹھے ایک ہی پاس ہے چھے فیٹ کی دوری پر لیکن کبھی کبھی فون پر بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا فون استعمال کرے بھائی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں کی نہیں سر ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں سر تھوڑا ریگولیٹ کرنا ضروری ہے ہاں فون کے فائدے بھی ہیں سر اور نقصان بھی ہیں ہاں وہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے آپ جیسے کیا اسکول میں کیا ہو رہا ہے آج کل تو یہ سب جادہ تر چیزیں آن لائن ہیں ابھی جو ایج ہے اس سمیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا نقصان کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ایک ایج کے بعد میں اٹلیس سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بتانا ضروری ہو ہوتا ہے فون پر جتنا کہہ رہا ہے آپ کے فادر ان سے میں صحیح مت ہوں ہاں اب پیچھے مڑ کے مت دیکھے گا میری طرف دیکھئے ہاں جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے گاشو جی اب زیادہ فون مت استعمال کیا کیجئے ٹھیک ہے دوستوں سے باتجیت ہو گئی وہ ٹھیک ہے لیکن کیا ہے فون کے اوپر آن لائن بہت کچھ انفرمیشن آتا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی عمر میں ابھی آپ کو دیکھنے لائک نہیں ہونا چاہیے اس لئے ان کو بلک کر دینا چاہیے یا ان کو انفالو کر دینا سا سیتا بلک آرائیٹ نیکس ٹائم بلک اوکے بلدان آرائیٹ کاشو ایرا ان دور کے انتراشتری cricket stadium کے نام میں ان میں سے کون سا شبد ملے گا ان international cricket stadium at ان دور has which of these terms in its name A Singh B. Mahatma Gandhi C. C. K. Naidu D. Holker سر please lock option D. Holker D. تھا نہ لگا جائے بلکل صحیح جواب دیا آپ نے اچھ آپ کو پتائیں کہ یہ Holker نام کیوں رکھا گیا ہے وہاں سر کیونکہ ہمارے ان دور کے جو مطلب راجہ مہاراجہ تھے وہ Holker بلکل صحیح جواب دیا آپ نے ستنتردہ سے پہلے ان دور Holker This Holker's کا گڑھ ہوا تھا گڑھ تھا اور رنجی ٹروفی میں ایک Holker ٹیم بھی تھی Holker ٹیم اسی لئے اس ٹیڈیم کا نام ان راجہ کے نام پر رکھا گیا ہے اوکے تو دیویس سرچو انہوں نے پہلا پڑھا پار کر لیا اور اسی کے ساتھ ان کے لئے بہت ساری ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کا سوپر پار یعنی کہ گیاناس جی وہ ہو چکے ہیں ایکٹیویٹ اور یہ آگئے گیاناس جی آپ کو اب ملیں گے ساٹھ سیکنڈ اتر دینے کے لئے ہمارے یہ جو گیاناس جی ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ریپورٹ کارڈ دیکھ لینا چاہیے اب ہم دیکھیں گے آپ کا ریپورٹ کارڈ تو اس میں آپ کا نام لکھا ہے کاشوی شرما آپ کو کاشو بھی بلاتے ہیں کاشو جی چودہ سال کی ان کی عمر ہے نوی کخشہ میں پڑھ رہے ہیں کاشو جی اور کاشو جی کو آئیس کریم سمارٹ فون فوڈ این سلیپ این ریڈلز یہ سب پسند ہے کھانا پسند ہے یونکہ دال روٹی کھتے مطر پسند نہیں ہے ان کو اور سونا پسند ہے اور ریڈلز پسند ہے اچھا ڈسلائکس لزرڈ ارے بلکل صحیح کا آپ نے چپکلی سے ہم کو بھی بہت چڑھ ہے اور نیل کٹر نیل کٹر آپ کو you don't like نیل کٹر نا کون دکھائی اپنا سر چھوٹے تو but why don't you like that سر وہ لبی کہانی ہے بچپن میں کیا باتا کہ میں پاپا سے ناکھن کٹواتی نیل کٹر سے اب ایک بار انہوں نے کیا کیا وہ اندر 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 کٹر ہے وہ خون آگیا مجھے تم میں تفسر میں کوئی در لگتی میں کوئی اچھے لگتی نیل کٹر کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں بات کریں گے کیونکہ ابھی ان کی بات مانی ہے ابھی ان کو دانٹا پڑے گا لیزرز نیل کٹر اور ہیٹ کیونکہ آپ کٹر ہیٹ ہاں جی سر نہیں نہیں کچھ نہیں بلکل ٹھیک ہے سر چھوٹی ہیٹ ٹھیک نہیں ہوتی سر تھوڑی تو لمبی ہونی ایوریج یہ بات آپ ہمکو مت کہیے گا تو آپ کو ہی کہیے چھئے اور اگر جسا 10 دن اسیمبلی چل رہا سوگر پریئر ہوتی ہمارے سکول میں جاتے سر تو اس میں میں کو سب سے آگے کھڑا کھڑتے ایک دم آگے آگے تو اچھی بات ہے نا چھاں سر مطلب میں کھڑا اسے لین شروع ہوتی ہے سر اتنی اچھی اچھی بات ہیں آپ کے ہائٹ کو لے کر اور آپ پریشان ہیں اس سے سر میں کوئی ٹنگی چڑھاتے ہیں ناٹی یہ سب کوئی کہ میں کوئی چڑھاتے ہیں اسکول میں سر ایسے میں کوئی اچھا سنیو میری بات اگلی بار جو کوئی بولے نا تو تُو لمبو ہے تُو لمبی ہے لوں لمبو ہے تُو کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے گھر میں وہ کئی سالوں تک ہمیں لمبو جی بولتی تھی لمبو جی لمبو جی لمبو جی چھلا دی رہی کی کہ ان کو بکیا جاتا ہے آپ ہے جو نہیں سر ایسے آپ کی ہائٹ اتتی لمبی ہے سر تو جیسے آپ جب سکول میں تھے تو آپ کو کچھ ایڈوانٹیج تھا اس کا کیا کوئی ایڈوانٹیج نہیں تھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج ہے ہم کو ایک دم پیچھے کھڑا کر دیا جاتا تھا بہت ڈوکھ ہے جانے گا اور لمبے ہونے سے اور بہت سے گڑڑی ہوتی تھی ملی جی کھیل کے میدان میں کیونکہ آپ لمبے ہیں تو آپ کی کٹیگری جو ہے وہ ان کے ساتھ پڑھ جاتی تھی جو لمبے چوڑے حالٹے کٹے ہیں ہم لوگ دبلے پتلے ہماری عمر بھی کم تھی ہمارے ان کے ساتھ کھیلنا پڑتا تھا تو ہم لوگ سوچتے تھے ہم سے بڑے ہیں یہ لوگ کیوں کھلوا رہے ہو اگر چھوٹے وہاں کے پاہ جائیں گے تو ہم سے کچھ گول وال کر پائیں گے کرکٹ کھیل سکیں گے یہاں ڈال دیتے ہیں کچھ کھلنا ہی نہیں ہوتا ہمارا اور ہماری سکول میں باکسنگ ہوتی تھی کمبل سری باکسنگ اور ہماری ہائٹ اونچی تھی تو ہمارا جو ویٹس ہیں وہ بڑوں کے ساتھ ڈال دیتے تھے اتنی مار پڑتی تھی ہم کو ناک پھڑ جائے آگ کالی ہو جائے کیول اس لیے کیونکہ ہم لمبے تھے یہ ڈیس ایڈوانٹیج تھا پیریٹس کا کیا ریماک ہے she is little clumsy تھوڑی سی کلمزی ہیں آپ سر تھوڑی نہیں بہت زیادہ وہ تو اس میں ٹھوٹ لیٹل لکھائے اچھا آپ کو معلوم ہے آپ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور جو کچھ بھی آپ کہیں گے آپ کے پتہ دادی سب بیٹھے میں پیچھے اور وہ کبھی نہ کبھی جا کر کے آپ کو ٹوکیں گے تم نے ایسا کیوں بولا ساروجنک ہو گئی بات پبلک ہو گئی بات جو چیز چھپانی ہونا وہ آپ چپ چاپ سے ہم کو بول دیجئے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے آپ کے ہماری بات رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اب چلتے ہیں آگے اب آئے گا چھٹا پرشن آپ کے سامنے یہ ہے بیس ہزار پائنٹس کے لیے اور ساٹھ سیکنڈ ملیں گے چھٹا پرشن آپ کی سکینڈ کی اوپر یہ رہا ہے دس بچوں کی ایک پنگتی میں یدی ایک بچی بائیں اور سے چوتھے ستان پر ہے تو دائیں اور سے گننے پر وہ کس ستان پر ہوگی آرائی انہوں کے 10 بچوں اگر ایک بچی ایک بچی بائیں اور سے چوتھے ستان پر ہے بلدیں آپشن ہاں سر سوچ لیا دماغ میں اے سیونتھ بی ایٹھ سی نائنتھ یا ڈی ٹینتھ ساتھ میں آٹھ میں نوے یا دس میں سر جیسے یہاں سے فورد میں تو ایک دو تین چار پاچ چھے سا اور ادھر سے چار ادھر سے تو سر وہ سکس کے آس پاس تھا وہ تو سر اوکے اسے رائے آمسا آمسا اے تصویر ہے کیا ہمارے پاس یہ دیکھیں تصویر آگئی باہن سے 1 2 3 4 پہ 4 ہے ہرے رنگ کے اور دانی طرف سے 1 2 3 4 5 6 7 پہ ہے ایسے گن کے لائے انکو ہم کچھ اور ہی سوچ رہتے ہیں ہاں ہم سوچ رہتے ہیں چار ادھر دس سے تو دس ہونا چاہیے آپ کو ہمیں سکس لگ رہا تھا نا چھے ہونا چاہیے ہم سوچیں چھے چار دس ہوتا ہے تو دس بچے لیکن گلتی ہو گئی ہم سے آپ صحیح تھی ملکل گل پلیٹ کاشوی آرائیٹ اب آئے گا آپ کے پاس سات ادھر بولا ساتوہ پرشن آگیا ساتوہ پرشن چالیس دیار پوائنٹس سکین کے اوپر یہ را پتیوں پر چھوٹے چھوٹے چھدر کیا کہلاتے ہیں جن سے پودھے کاربن ڈائکسائید ابشوشت کرتے ہیں What are the tiny pores on leaves through which carbon dioxide is absorbed by the plant called a stomata b sweat gland c root d tendrine randra sweda grante jal bela go ڈ Canal سر میں کو بھی سویٹ گلینڈ لگتا ہے سویٹ گلینڈ لگتا ہے سر آڈینس پول آڈینس پول شانت ہو جائیے ڈی جے بابو آڈینس پول کو انکت کر دیا جائے کمپیٹر جی آڈینس آپ کی باری آگئی ہے اور اس پرشن کا اتر دیجئے اور آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے آپ اے ایٹی فور پرسنٹ جنتہ نے کہا ہے اے سٹوماٹا سر جنتہ کے ساتھ جائیں گے آرائیٹ بولیے کیا کرے سر پلیز لوگ آپشن اے سٹوماٹا اے سٹوماٹا تل لگا جائے گول پلید آڈینس آڈینس پول پلید آڈینس آڈینس پول پلید آڈینس آڈینس پول پلید آڈینس پرتیاں پودوں کی خواد فیکٹری ہے ان کی خواد فیکٹری ہے اس لیے سبھی کچھے مال کو پتی تک پہنچانا ہوتا ہے ہوا سے کابن ڈائیکسائٹ پتیوں کی ستے پر موجود چھوٹے چھدروں کے مادہم سے سوکھی جاتی ہیں ان چھدروں کو سٹوماٹا یا رندر کہتے ہیں اوکی آرائیٹ کاشوی اب چلتے ہیں آگے اور آئے گا آپ کے سامنے آٹھما پرشن آٹھما پرشن اسی ازار پوائنٹس آپ کے سکرین کیو پر یہ رہا ڈریکوریکس ہاغ واتسیا ایک ڈائنسور ہے جس کا نام کس لیکھک دوارہ رچت ایک ستان کے نام پر رکھا گیا ڈریکوریکس ہاغ واتسیا is a ڈائنسور named after a location created by which author alright option سنیے a in it blighton b jeff kinney c jk rolling ڈ این ایم مارٹن سر پلیز لگ option c jk rolling c jk rolling تل لگا جائے well done kashvi is the right answer dracorex hogwartsia یہ لگمگ چھ کروڑ سال پہلے جیویت تھے jk rolling دوارہ harry potter harry potter پستکوں کے kalpenick hogwarts school کے نام پر وہ گیانکوں نے اس پراجاتی کا نام dracorex hogwartsia رکھ دیا ok well played kashvi آپ کے report card میں جو آپ کے جیون میں آپ کا لقش تھا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک civil judge بننا چاہ رہے ہاں جی sir کیوں بننا چاہتی ہیں آپ civil judge sir actually میرا decided نہیں تھا پہلے پھر ابھی last year میں پاپا کے ساتھ ہمارے ایک family friend کے آ گئی تھی تو وہ civil judge ہیں تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے ان کے court تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جتے بھی police officers ہیں یا جتے بھی لوگیں وہ civil judge کو سلام تاتھ سیلیوٹ کرتے ہیں وہ civil judge کی جو پوست رہتی ہے sir وہ ایک دم top رہتی ہے ایک دم high پوست رہتی ہے اس نے civil judge کی پوست تو پھر میں میں نے سوچا کہ civil judge بہت اچھی پوست ہے تو میں کو اس لئے بننا چاہ شب کام نائے آپ کو thank you جب آپ civil judge بن جائیں اور دور بھاگی کوئی ہمارا میٹر آپ کے پاس آئے تو کرپا کر کے پہلے سے ہی میں سلوٹ کر رہا ہوں آپ کو کیا کہ آپ ہمارے اوپر اپنی دیادرشتی دکھاتی رہے کیا گئے آرائٹ کاشوی جی نوہ پرشن آ رہا ہے آپ کے سامنے ایک ہلاک ساٹھ ہزار پوائنٹس ملیں گے اس کے لئے آپ کو نوہ پرشن یہ رہا آپ کے سکرین کیو پر اچھا کاشوی یہ ایک امیج پرشن ہے ایک تصویر دکھائیں گے آپ کو اور اسی کے آدھار پر یہ پرشن پڑا ہے یہ پرسید پتھر کا رت آپ کو کہاں ملے گا جسے ایک مدرہ نوٹ پر بھی درشایا گیا ہے where will you find this famous stone chariot that is also depicted on a currency note تصویر دکھائی جائے یہ در ادھر بہت سی امارتیں ہیں اور یہ ایک رت کی امارت بنی ہوئی اوکی آپشن سنی ا جنتر منتر ب ام پ س ایلور یا ڈ بروبانیش ور کش ہو رہا ہو تو آپ کے پاس تین لائف لائن نے ان کا اپیو کیا جا سکتا سر میں کو بی ہمپی لگ جا سر لائف لائف لائن لائف لائن بچی ہوئی ہیں سر گیان آست آ لائی گیان آست لائف لائن کو انکت کیا جائے یہ لائف لائن انکت ہو گئی ہے کاش شفی اور اس سے پہلے کی اس کے بارے میں آپ کا پرشن پلٹا جائے اس پرشن کا اتر دینا پڑے گا جنتہ کے لئے کسی ایک کو گیس کیجئے سر بی ہمپی ہمپی پہ تل لگا جائے ہمپی ہے ہمپی پہلے آپ کا من گیا اس پہ کبھی کبھار من کی بات بول دینے چاہیے ہمپی اگر آپ کھیلتی ہیں تو صحیح ہوتا یہ ہمپی کا پرسد پتھر کا رت ہے ہمپی وجن اگر سامراج کی راجدانی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا فلمہ میں گانے وغیرہ جو ہے ہمپی میں اس کی شیوٹنگ ہوتی ہے بڑا خوبصورت وہاں کا وات ورن ہو کے اوکے دینے سنجھو یہ جو امیچ آپ نے ابھی دیکھا یہ انکریڈبل انڈیا کے شوجان سے سمبب ہو پایا ہے اور ہم اپنا باہر پرکٹ کرتے ہوں اب انہوں کا سوال ان کے سکین پر تب ہی آئے گا جب بولیں گے یہ سوپر منت تو آپ کو بولنا پڑے گا کاشو جی پلٹم شلٹم پرشنم پلٹم پلٹم شلٹم پرشنم پلٹم پلٹ دیا جائے پلٹ کے آگیا ہے پلٹ کے آگیا ہے پرشن انٹرٹینمنٹ کے آدھار پر کسی جیو دوارہ کٹے جانے کے کارن ان میں سے کس سوپر ہیرو کو اپنے شکتیاں ملی تھی کس سوپر ہیرو کین پرشنم کین بیٹن 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 ای سوپر بیٹن سوپر سپیڈر من دی آئن من سوپر پلٹ لگ آپشن سوپیڈر سوپیڈر پی تالا لگا جائے is the right answer وال آگ پیٹر پارکر پیٹر پارکر کو ایک ریڈیو ایکٹیو سپائیڈر نے کاٹ لیا تھا جس سے وہ سپائیڈر من بن گیا سپائیڈر من کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی فلمیں بھی دیکھی ہوگی اس لئے جیسے ہی یہ پرشن آیا آپ کے چہرے پر ایک بہت چھوڑی سمائل آگئی پتہ چل گیا کہ آپ کو اس کا اتر معلوم ہے نو پرشنوں کا صحیح اتر ہو گیا دس پرشن آنے والا ہے اور یہاں ہم دیتے ہیں چیتا بنی اسے ایک موقع پر چانس بلکل مت لیجیگا کیونکہ یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا دو لائف لائن ابھی بچی ہوئی کبھی بھی کشت ہو سنکت ہو سندے ہو من میں لائف لائن استعمال دیتے ہیں دسمہ پرشن تین لاک بیس ہر پوائنٹ ریڈی آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا سمائے کے سندرم میں یدی اے اے ایم میں اے اے ارت میریدیم ہے تو اے کا ارت کیا ہے with ریسپیک to م سر 50 50 50 50 50 لائف لائن اوکے شاند ہو جائیے اوکے 50 50 لائف لائن کو انکیت کر دیا جائے اور آپ کو معلوم ہے کاشوی دو جو غلط وکلپ ہیں وہ مٹ جائیں گے مٹا دیا جائے کمپیٹر جی سی ایک اگین ڈی اینٹی سر پلیز لگ اپشن ڈی اینٹی ڈی اینٹی اب اس کے ساتھ جائیں گے آپ دیکھتے ہیں ڈی پہ تال لگانے سے کیا پرانام آتا ہے ڈی پہ تال لگا جائے کیوں لگا کہ یہ اینٹی ہونا چاہیے سر کیونکہ میں کوئی اے ار ڈی میں پہلے کنفیشن تھا کی آفٹر مریڈن ہے کی اینٹی مریڈن ہے نہیں صحیح ہے یہی پلکہ ڈی اینٹی اینٹی دوراڈ آمسا ڈی اینٹی اینٹی دوراڈ آمسا 3 لاکوی سوڑار پونڈ شیٹ گئے آپ تالیا بجان کے لیے پی ام کا ارتھ ہے انٹی مریڈیوم انٹی مریڈیوم ہے جس کا ارتھ ہے دوپہر سے پہلے پی ام کا ارتھ ہوتا ہے پوسٹ مریڈیوم جس کا ارتھ ہے دوپہر کے بعد لیٹن میں انٹی کا ارتھ ہوتا ہے before انٹی before مریڈیوم اوکے اور اچھے کا رہا ہے تانیا بچین کیلئے جب آپ اٹھارا برشی ہو جائیں گے یہ جو تین لاکھ بی سرار پوائنٹس ہیں یہ پریورتیت ہو جائیں گے کیش میں یعنی دھنراشی بن جائیں گے تو جب آپ اٹھارا برشی ہو جائیں گے اور یہ تین لاکھ بی سرار روپے آپ کے پاس آ جائیں گے تو ان کا کیا کیجئے گا سر میں یہاں تک آئی ہوں تو میں میرے پاپا کے لیے آئی ہوں تو جب میرے دھنراشی مل جائے گی تو میں میرے پاپا کو دے دوں ویل ڈان اپنے لئے کچھ نہیں رکھیں گی سر میں پاپا کو دوں گی تو پاپا میرے فیوچر کے لئے تو وہ یوز کریں گے اوہ آپ کے سب کچھ سوچ کر کے رکھا ہوا ہے ان بچوں میں آجو کیا کرنا ہے کیا ہونے والا ہے یہاں کہیں گے کچھ ادھر جب جائے گا وہاں سے کیا مانگیں گے یہ اس کا پتا نہیں ہے آل رائٹ اب کچھ چیزیں بتا دیں آپ کو ڈی جے بابو شانت اور یہاں کھلتا ہے ہمارا جیکپوٹ پرشن تلسمی تجوری ساڑھ ساتھ کڑور کا ستروں پرشن اور اسی کے ساتھ پندروں پرشن پچھ ہتر لاکھ پائنٹس کا جو کی ہے تیسرا پڑاؤ دھن امرت پڑاؤ ایک لائف لائن ویڈیو کال دی ایکسپرٹ اگلا پرشن کھیلیے گا ضرور ایک ہم نے ریپورٹ کارڈ میں چیز دیکھی تھی آپ کی کی آپ کو ریڈلز بہت پسند ہیں کیوں سر ایسی مطلب جب بھی وہ آتے تو تھوڑا دماغ لگانا پڑتا ان کو سالف کرنکے مطلب آنسر سوچنے کے لیے تو مزہ آتا ہے ان میں تھوڑا برین ریکنگ ہوتا ہے سر میرے پاس بھی آپ کے لیے ریڈلز ہیں تو آپ کیا پوچھیں گی ابھی ہم سے ہاں سر پوچھیں گے اچھا آسان سے پوچھے گا تاکہ کیا ہے جنتا کے سامنے بیٹھے برا نہیں لگنا چاہیے اور سب لوگ دیکھ بھی رہے ہاں آپ لوگ ہیں نا آہ دیکھو اچھا لکھ لائیں ہاں ہاں سر بھگوان بچائے تو سر آپ کی پہلی ریڈل ہے کی ایسی کونسی چیز ہے جسے آگے سے بھگوان نے بنایا ہے اور پیچھے سے انسان نے آگے سے بھگوان نے بنایا ہے اور پیچھے سے انسان ہاں 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 سمجھ گیا ہاں جی سر گھوڑا گاڑی بیل گاڑی یا بیل گاڑی بیل گاڑی بیل گاڑی بیل کو بھگوان نے بنایا ہے گاڑی کو انسان نے بنایا ہے آگے بھگوان پیچھے انسان گوڈ وان آج گھر جا کر کے میں میں ادھر تیسٹ کروں گے اپنے گھر والوں کے اپنے گھر والوں کے اوکے نیکسٹ شکریہ بی 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 نیکس پیشن سر یدی پانچ خرگوش پانچ منٹ میں پانچ سیپ کھاتے ہیں تو دس خرگوش دس منٹ میں کتنے سیپ کھائیں گے پانچ خرگوش پانچ منٹ میں پانچ کھاتے ہیں تو دس بیس کھائیں گے ہاں ہاں سیپ صحیح ہے یا تاری بچائے جو رکھے سر کیسی لوجک لوجک تو یہ ہے کہ دس اور دس بیس ہوتے ہیں اور کیا ایک میٹ میں ایک خرگوش ایک سیپ کھاتا ہے پانچ میٹ میں پانچ خرگوش پانچ سیپ کھا رہا ہے تو دو منٹ میں تو کھائیں گے نا تو پانچ میٹ میں پانچ خرگوش اچھا میں دس اور دس کو جوڑ کے بول رہا ہوں سر لاس ایک اور ہے چیٹی کے آگے دو چیٹی چیٹی کے پیچھے دو چیٹی بتاؤ کتنی چیٹی چ چیٹی کے آگے دو چیٹی چیٹی باتاؤ کتنی چیٹی چیٹی کے آگے دو چیٹی چیٹی کے پیچھے دو چیٹی جنو حال جی چیٹی تو وہی ہے تو تین ہی ہوئے workforce ہے کی نہیں ہے تین tails�也 ہے کی نہیں صحیح ا guests سر ہم بہت اچھے ہیں thank you very much اوکی اوڈرائن کاشری اب آئے گا گیارہ پرشن ایک لائف لائن ویڈیو کال ان ایکسپرٹ وہ ابھی بھی باقی ہے چھ لاک چالیز رہ پوائنٹ جیتنے کے لیے اس اگلے پرشن کا اتر دیجئے کاشری جی یہ رہا آپ کے سکرین کی اوپر ان میں سے کون سا شبد مغل ادھیکاریوں کو دیے جانے والے بھومی انودان سے سمبندیت ہے جس کا راجسو وہ رکھ سکتے تھے which of these terms refers to land grants given to Mughal officers the revenue of which they could keep option سنیے A Jagir B Sultanate C Deen-e-ilah D Mandapa یا Mandapa سر دن اللہ دن ای اللہ دن اگران سنیے 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 جی revenue مطلب ٹیکس ہوتا ہے نا ٹیکس کلیکٹرز جو رہتے تھے وہ خود کے پاس رکھ لیکے تھے مختلف مختلف مجھل رکھ سکتے تھے رکھ سکتے تھے مجھل مجھل سنیے رکھ سکتے تھے این جو مجھل مجھل سر میں کوئی سی ہی لگ رہا ہے دن ہی اگلا ہی سر لائف لائن لائف لائن لیں گی آخری لائف لائن ویڈیو کال دی ایکسپرٹ لینا چاہ رہے ہیں کاشوی جی اس کو آنکت کر دیا جائے اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں کھرنل ویمبو شنکر جی پرکٹ ہوئی ہمارے سامنے اور مدد کیجئے کاشوی کی کھرنل ویمبو شنکر ایک سامی آنفیس صاحب کھرنل صاحب نموشکار ایک بار پھر اور سواگت آپ کا ہمارے کارکنم میں کھلے بجھائیں کھرنل ویمبو شنکر جی کے لیے تو ان کی آواز میں ایک پرشنہ آئے گا اور اس کے چار آپشنز ہیں اور آپ کو بتانا ہے ویدن سکسٹی سیکنڈز تو اگلی آواز ہوگی کاشوی کی کاشوی آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے آپ میں which of these terms refers to land grants given to Mughal officers the revenue of which they could keep option A. جاگیر option B. سلطنت option C. دن ای اللہی option D. منڈپ اوکے یہ کافی میں history بڑھتا ہوں تو مجھے ہی اس میں interest ہے تو دن ای ہلاوی تو ایک religion ہو گیا جو آگ بردے شروع کیا تھا منڈپ رتمانے جیسے منڈپ ہوتا ہے اور سلطنت ان کو بہتے کی کہ سورتان سے نظر ہے اس کا آنسر actually جاگیر اسی سے وہ ورڈ آچا جاگیر دھار سو آپ رشنط رہیے اور جاگیر A چوز کیجئے Thank you sir Sir please lock option A جاگیر A پہ تھانا لگایا تھا جاگیر پہ بالکل صحیح جواب دی رہا ہے کھانا دی رہا ہے Thank you sir Thank you all you're very best you're playing well جسے یہ جاگیر دی جاتی تھی اسے جاگیردار کہتے تھے جو کھانا صاحب نے بتایا ابھی یہ دلی سلطنت کے سمائے سے شروع کی گئی پرتھا تھی جو مغل سامراج کے سواپت ہونے کے بعد بھی یہ ابھی تک جاری رہی جاگیردار اب دیکھو کوئی بھی لائف لائن نہیں آپ کے پاس یہاں پر گیسٹ ورک جو ہے یا آپ کہتے ہیں ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ سب چلتا نہیں یا تو آپ کو صحیح اتر معلوم ہونا چاہیے یا آپ پھر قویٹ کر سکتے ہیں چھے لاکھ چالیس سار پوائنٹس اکیس سے تیس نومبر تک کس راج میں ہر ورش سنگھائی مہتصف کا آیوجن کیا جاتا ہے which state organizes the sanghai festival every year from the 21st to the 30th of november options A Arunachal Pradesh B Tripura C Manipur D West Bengal کوئی لائف لائن نہیں آپ کے پاس سہی اتر دیں گے آپ کو بارہ پچاس غلط نیچے گرہ دیں گے تین بیس پہ آپ چھے لاکھ چالیس سار جیت رہے ہیں کبھی بھی آپ چاہیں آپ کھیل کو قویٹ کر سکتی ہیں چھے لاکھ چالیس سار پوائنٹس آپ نے جیتے ہیں کہیں دیکھا ہو کہیں پڑھا ہو اس کے بارے میں سنگھائی فیسٹیول کا لائف لائن تو ہی نہیں آپ کے پاس ہاں شور سر میں نے پڑھا ہے بچ میں شور نہیں سر نہیں معلوم کوئی بھی انتاظہ نہیں آپ کو سر میں نے پڑھا تھا میں کوئی آدھ نہیں آرہا آبی آرائیٹ کیا کرنا چاہیں گے آپ کوئیٹ کوئیٹ کریں گے انتی منہ نے آپ کا ہاں جی سر آرہ آرائیٹ کمپیوٹر میں آشا ہے کاشوی جی نے تہہ کر لیا ہے کہ وہ کوئیٹ کریں گے اس پرشن کا اتر نہیں معلوم ان کو چھے لاک چالیس سار پوائنٹس آپ جیتے ہیں تالیا بچہ ان کے لیے آرہ پوائنٹ کاشوی اور یہ آپ کی جیتیوی جو رقم ہے یہ ہم اپ دورہ ان کی جیتے ہوئے پوائنٹس میں ان کو ڈیجیٹری ٹانسٹ کر دیں گے آپ کا نام آگیا ایک آنڈ نمر آگیا ٹانسٹ نہ دبایا اور چھے لاک چاریس سار پوائنٹس بڑھ دیئے ٹیک ہے کنفرم کیا اور یہ آپ کے بینک اکاونٹ میں پوائنٹس اسی وقت بالکل جلدی آسان اور سیر طریقے سے آرائیٹ کاشوی یہ جو انہوں نے پوائنٹس جیتے ہیں دیویو سنجو یا اٹھارہ سال کی جب ان کی عمر ہو جائے گی تو بینک اکاونٹ میں یہ دھنراشی کا روپ میں یہ بدل جائیں گے اب اس پرشن کا ہمیں صحیح اتر بتانا ہوگا تو کسی ایک کو گیس کیجئے آپ کے من میں آپ نے کہتے کچھ پڑھا ہوا آپ نے سر میں کوئی آسی میں سے لگ رہا تھا بٹ سر سی منی پور سی منی پور سی منی پور پہ تالا لگا جائے سمجھ گئے نا میں کیا بولنے والا ہوں یہ دوبارہ ان کے ساتھ ہوا ہے اگر آپ کھلتی تو یہ صحیح اتر ہوتا اور جہاں کہیں بھی آپ نے پڑھا ہوا تھا بلکل صحیح پڑھا ہوا تھا سنگائی ہرن کی ایک لپت پرائے بر جاتی ہے جو کی منی پور میں پائی جاتی ہے اور ان کا اُلیک راج کی کہانیوں اور لوگ کتھاؤں میں پائی جاتا ہے جہاں کہیں بھی آپ نے پڑھا تھا وہ بہت صحیح پڑھا تھا منی پور is the right answer well played کاشوی alright کوئی بات لئے جانے سے پہلے میں ان کو دینا جاؤں گا کوئی سارا گوڑی بیگ can we have the pack please seconds tengی و مجمد کری تلیے شکریہ موسیقی